اب مہو سال کی محلت نہیں ملنے والی آگئے اب تو شب و روز عذابوں والے حارون عبید اپنے آفس میں کنٹرول چیئر پر بیٹھے چائے کا گھونٹ پیتے ہوئے چند کاغذات کا مطالعہ کر رہے تھے اینک ناک پہ دھری تھی اور انہماق قابل دیت تھا موبائل بار بار بج رہا تھا بلاخن انہوں نے اسے اٹھا ہی لیا بولو بیٹا آپ نے فارس سے کیا کہا ہے وہ رو رہی تھی انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے اینک اتاری جو امین نے مجھے کہا تھا کہنے کو یہی کہ تم اسپطال اس لیے ہو کے خیر میں جانتا ہوں امین غلط بیانی کر رہا تھا اور اگر تمہارے توجہ حاصل کرنے والے کام ختم ہو گئے ہیں تو گھر واپس چلی جاؤ کسی کو معلوم ہوا تو نیا تماشا بنے گا وہ سادہ اور مصروف انداز میں کہہ رہے تھے بابا آپ ہمیشہ میرے ساتھ یہی کرتے ہیں وہ روتی ہوئے چل آئی تھی آپ نے کبھی مجھے کچھ نہیں دیا ہمیشہ میرا راستہ روکا ہمیشہ مجھے ہرٹ کیا آئی ہیٹ یو بابا آئی ہیٹ یو اور روتے روتے اس نے کال کاٹ دی حارون کا فون پکڑے ہاتھ کان سے لگا رہا تھا گویا وہ شل سے ہو گئے تھے ساکیت متعجب پھر سر جھٹا کر وہ دوبارہ سے کام کرنے لگے مگر چہرے سے شدید جسروب لگ رہے تھے بار بار فون اٹھاتے اور پھر رکھ دیتے تم اس حد تک گر سکتے ہو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی دروازہ دھار سے کھلو اور جواہرات کاردار تیس تیس جلتی اندر آتی دکھائی دی حارون نے اکتا کر نظریں اٹھائیں وہ محرون اور سفید لباس میں ملبوس گہرے میک اپ اور جیولی بہنیں ایک طرف جتنی بنی سمری ہوئی تھی دوسری جانے بانکوں میں اتنی ہی سرخی تھی وہ اکتا سے گئے بیٹھ جاؤ جا واہرات آج کل تم لوگ کسی کو دھمکانے کی پوزیشن میں نہیں ہو میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی میں اس پہ دونوں ہاتھ رکھ کے جھک کر وہ گھڑائی تم لوگوں نے میری ویڈیو بنائی اور اب تمہاری بیٹی اس ویڈیو کو استعمال کرنے کی دھمکی دے کر گئی ہے مجھے میں نے تم پر بھروسہ کر کے تمہیں ایک کام کہا تھا اور فسی نے اسے ریکارڈ کر لیا حارون اوبیت تحمل سے پیچھے ہو کر بیٹھے وہ عمر اور تجربے کے اس دور سے نکل چکے تھے جہاں کیا کونسی ویڈیو مجھے نہیں معلوم جیسے الفاظ فوراں حیران ہو کر بولے جاتے ہوں انہوں نے جواہرات کے الفاظ کو ذہن میں ترتیب دیا اور ساری تصویر واضح ہو گئے اور میری بیٹی نے یقینا یہ بھی بتایا ہوگا کہ کس صورت میں وہ اس ویڈیو کو استعمال نہیں کرے گی ہاں بتایا تھا جونٹ ٹیل می کہ تم نہیں جانتے لیکن یاد رکھنا میں حاشم سے کچھ نہیں کہوں گی اس نے اپنی مرضی سے آبی کو پروپوس کیا ہے میں اس پہ رکھی حارون کی مٹھیاں زور سے بھیج گئیں ماتھے پہ بل در آیا اور میرے کہنے سے وہ رکے گا نہیں اس لئے اپنی بیٹی کو سمجھاؤ شادی سے انکار کرنا ہے تو خود کرے اور اس ویڈیو کو ضائع کر دو حارون ورنہ جو میں کروں گی کیا کرو گی تم وہ کرسی دھگیل کر اٹھ کھڑے ہوئے آنکھوں میں غصہ لیے جواہرات کو دیکھا وہ ویڈیو ضائع نہیں ہوگی اپنے بیٹے کو سمجھا دو کہ وہ میری بیٹی سے دور رہے ورنہ میں اس کو تمہاری آنکھوں کے سامنے تباہ کر دوں گا آ جاتے ہیں دھمکیاں دینے پہلے اپنے مسئلے سلجھاؤ جواہرات برہم سی واپس مر گئی اور جب تک وہ باہر نکلی حارون بلند آواز میں بولتے رہے کرسی پہ واپس گرتے ہوئے انہوں نے بے اختیار ٹائی کی نوٹ ٹھیلی کی وہ شدید متفقر نظر آ رہے تھے زندہ رہنے کی تمنہ ہو تو ہو جاتے ہیں فاختاؤں کے بھی کردار عقابوں والے اس سنہری دوپہر ہنین اپنے کملے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی مسکرا کر سکرین کو دیکھ رہی تھی کوپی نہیں ہو پا رہا تو کیا ہوا میموری کارڈ تو ہے نا میرے پاس میموری کارڈ کی فائلز کوپی نہیں ہوتی تھی اس نے بہت کوشش کر کے دیکھ لی تھی اس نے سلوٹ سے کارڈ نکالا پھر ایک ننی سی پلاسٹک کی ڈب بھی جس کو اپنے کچھ میموری کارڈ سے اس نے خالی کیا تھا میں اسے ڈالا اپنی علماری کھولی لوک والے دراز میں اسے رکھ کر مقفل کیا اور چابی جوتوں کے خانے میں پیچھے کر کے چھپا دی پھر مسکرا کر واپس لیپ ٹاپ پہ آ کر بیٹھی ان باکس کھولا سیف سادی یوسف کا پیغام ابھی تک ان باکس میں موجود تھا جس میں اہمر کو اس نے ایڈمن بننے کی درخواست دی تھی مسکراتے ہوئے ہنین نے پیغام ٹائپ کیا یہ ہے میرا نمبر مجھے کال کریں پلیز اہمر مجھے سلطان بنگش کے بارے میں بات کرنی ہے پیغام بھیج کر وہ کرسی پر ٹیک لگائے مزے سے بیٹھ گئی دو سیکنڈ بعد ہی سین لکھا آ گیا اہمر آفیس کی رہداری میں دو افراد کے ساتھ چلتا جا رہا تھا اور کچھ بول بھی رہا تھا جب موبائل بجا چونکہ ہاتھ میں ہی تھا اس لئے اس نے بات جاری رکھتے ہوئے سکرین کو چھوا پیغام پڑھ کر اس کی زبان رکی چہرہ فک ہوا ان لوگوں سے معذرت کرکی وہ تیسی سے اپنے آفیس کی طرف واپس آیا اور فون کان سے لگایا ہنین نے تیسری گھنٹی پہ فون اٹھا لیا کیسے ہیں آپ کاردارس کے میڈیا مینجر یوں کہنا چاہیے کہ سلطان وقفہ دیا تو وہ جلدی سے بولا فضول گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بتائیے کیا مسئلہ ہے ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے وہ پریشانی سے کہہ رہا تھا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا کاردارس ابھی تک ہماری کالز ریکارڈ کر رہے ہیں وہ معصومیت سے بولی ایسا کچھ نہیں ہے بچے کوئی آپ کی کالز ریکارڈ نہیں کر رہا اچھا یعنی پھر ہم تسلی سے بات کرتے ہیں میں ایک صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں ان کا نام سلطان تھا ہنین پلیز اس نے پیشانی آستین سے پوچھی سفید چہرہ لیے وہ مسترب سا فون کان سے لگائے آفس میں ٹہل رہا تھا نہیں احمر شفی پلیز تو میں بولوں گی اب ایک گھنٹے کے اندر اندر ہمارے تمام فونز اور کمپیوٹرز کی منٹرنگ ختم کر دینی چاہیے ورنہ میں اپنے پی ٹی سی ال سے اپنی پھپو کو کال کروں گی اور ان کو وہ دلچسپ کہانی سناؤں گی سلطان صاحب والی اور میں روز یہی کروں گی روز اپنے ایک رشتے دار کو کال کر کے ان کی وہ کہانی سناؤں گی اب ہماری کالز ریکارڈ کرنی ہے یا نہیں یہ فیصلہ آپ کا ہے بائے مسکرا کر کال کٹی اور احمر فون رکھ کر تیزی سے باہر بھاگا لفٹ میں سوار وہ نچلے فلور تک گیا اور بھاگتے ہوئے رہداری عبور کی ایک آفیس کا دروازہ کھلا اور اندر بیٹھے کانوں سے فون لگائے شخص کو اٹھو باہر جاؤ کہہ کر اسے کالر سے اٹھا کر کھڑا کیا اور اس کی جگہ پر بیٹھا باہر جاؤ وہ حیران پریشان سا جگہ سے نہ ہلا تو احمر دہارا وہ فوراں باہر لپکا اب احمر تیزی سے کی بورٹ کے بٹن دبا رہا تھا اس کی پیشانی سخت سردی میں بھی پسینے سے تر ہو رہی تھی وہ وقت آ گیا ہے کہ ساحل کو چھوڑ کر گہرے سمندروں میں اتر جانا چاہیے حاشم کے آفیس میں باوجود سردی کے کسی ہیٹر کی ضرورت نہ تھی ماحول خاصا گرمہ گرم ہو رہا تھا حاشم نے برے موٹ کے ساتھ فون رکھا اور سامنے بیٹھی جواہرات کو دیکھا ایسے چوکا تبادلہ ہو گیا ہے وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا اور یہ یقیناً صاحب ذاتی صاحبہ نے کروایا ہوگا جواہرات فکر مندی سے آگے ہوئی وہ اسے صبح والے لباس میں تھی اور بے حد مسترب لگ رہی تھی گہرے میک اپ کے باوجود وہ بوڑھی لگنے لگی تھی کوئی فرق نہیں پڑتا نوشیرما کو کوئی گریفتار نہیں کر سکتا حاشم نے ناک سے مکھی اڑائی تم اس کی زمانت قبل اس گریفتاری کروالو پھر بھی ممی کیا ہو گیا ہے یہ نون بیلیبل آفنس ہے زمانت نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے تم نے رانہ برکت والے کیس میں کروائی تھی نا ممی وہ غیر معمولی حالات تھے وہاں بہت سی جائز وجوہات تھی یہاں نہ ہو سکتی ہے اور نہ اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت ہے آپ بے فکر ہیں کوئی شیرو کو گریفتار نہیں کرے گا حاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پورے وسوخ سے کہا جواہرات نے مسترب سا پہلو بدلا وہ تب سے کمرے میں بند ہے حاشم تم اس کی فکر کرو فیلحال ہم کتنے گریسز میں ہیں حاشم نے چونک کر اسے دیکھا کیا مطلب میں اس کی فکر کروں کر تو رہا ہوں میں ہی تو کر رہا ہوں مگر آپ کی الفاظ کہاں سے آ رہے ہیں ہاں اس نے ایک تیز گہری نظر ماں پہ ڈالی جواہرات نے چائے کا کپ آہستہ سے پرچ میں رکھا اور الفاظ ڈھونڈے آبی والے معاملے کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر کے ایک منٹ ممی اس نے سختی سے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا جواہرات کی سانس تک اٹک گئی میں نے اس کو پروپوز اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ آپ مجھے بار بار ترغیب دلاتی تھی میں نے یہ فیصلہ اپنی وجہ سے کیا تھا میری بھی ایک زندگی ہے جسے میں آپ لوگوں کی غلطیاں درست کرنے میں ختم نہیں کر سکتا وہ معاملہ جہاں ہیں وہی رہے گا اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جواہرات نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا البتہ اس کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی وہ بے حد شکت خوردہ نظر آ رہی تھی وہ پرس اٹھائے آفیس سے نکلی تو احمر چلا آ رہا تھا وہ اس کے ساتھ سے گزرنے لگی تو احمر نے قریب ہو کر سرگوشی کی میسیس کاردار میں یوسف کے فون ٹیپ ہٹوا رہا ہوں جواہرات نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر آنکھوں میں غصہ در آیا یہ ہر کوئی اپنی منمانی کب سے کرنے لگا ہے تم حاشم سے پوچھے بغیر میسیس کاردار وہ نرمی سے سرگوشی میں بولا وہ لڑکا سادی وہ کال کر کے کسی سے خاور کی بات کر رہا تھا خاور کو فسانے کی آپ کا نام لے رہا تھا میں اسی لئے ٹیپ ہٹوا رہا ہوں فکر رہے میں آپ کا وفادار ہوں سمجھانے والے انداز میں وہ بولا تو جواہرات گہری سانس لے کر رہ گئی رنگت مزید پھیکی پڑی ہر طرف سے گھیرا تنگ ہو رہا تھا ہر شخص ٹائم بم بنا ٹک ٹک کر رہا تھا ٹھیک ہے تم نے درست کیا ویسے بھی اب کال ٹیپنگ کی ضرورت نہیں رہی ہے وہ دھکے دھکے سے انداز میں کہہ رہی تھی اہمر نے غور سے اسے دیکھا میسس کاردار پریشان مت ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں رہداری میں باری کھیل سے چلنے کی آواز آئی تو وہ دونوں جو قدرِ الگ تھلک کھڑے تھے چونک کر دیکھنے لگے سامنے سے شہرین چلی آ رہی تھی رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس بالوں کو الٹے سیدھے فیشن کے مطابق باندھے وہ ان کو نظر انداز کر کے ہاشم کے آفیس کی طرف بڑھ دی جواہرات کی چپتی نظروں نے دور تک اس کا تاقب کیا احمد مجھے خاور سے نجات چاہیے وہ بے بسی سے دبی دبی آواز میں کہہ رہی تھی ہاشم کہہ رہا تھا اس نے کال کی ہے اس کو ہمیں کچھ کرنا ہوگا احمد ہم کو اس عہد میں تعمیر کا سودا ہے جہاں لوگ میمار کو چن دیتے ہیں دیوار کے ساتھ شام کا نیلگو اندھیرہ ہر پل گہرا ہوتا جا رہا تھا کالونی کے گھروں کے پورچ اور گیٹ کی بتیاں جلنے لگی تھی مغرب کے صدا بلند ہو رہی تھی پرندے گھروں کو لوٹ رہے تھے ایسے میں فارس غازی کالونی کی مسجد میں موجود تھا سنگے مرمر کی چوکی پہ بیٹھا وہ چھک کر نل سے وضو کر رہا تھا پانی اس کے کانوں کی لاؤ اور تھوڑی سے ٹپک رہا تھا اور نظریں چھکی ہوئی تھی پاؤں دھو کر وہ سیدھا کھڑا ہوا پھر سویٹر کے آستین برابر کرتا سہن کی طرف بڑھ گیا مسجد دھیرے دھیرے نمازیوں سے بھر رہی تھی اسے پہلی صف میں جگہ نہیں مل سکی شاید اس نے کوشش ہی نہیں کی ابھی اتنی جلدی اتنے آگے کھڑے ہونے کی حمد نہ تھی تیسری صف میں وہ دو نمازیوں کے درمیان کھڑا ہو گیا پیر سے پیر ملا لیا اردگرد موجود لوگوں کی اکثریت کو وہ نہیں جانتا تھا علاقہ نیا تھا ابھی جان پہچان میں وقت لگنا تھا اس اجنبی حجوم میں وہ تنہا تھا لوگ بولتے باتیں کرتے صفے مرابر کر رہے تھے وہ بھی سر جھکائے کھڑا رہا امام صاحب نے تقبیر تحریمہ پڑھی تو اس نے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے اللہ اکبر کہتے بازوں سینے پہ باندھے اب وہ قدر پرسکون انداز میں عربی کلمات پڑھنے لگا تھا دھیرے دھیرے پہ جہن دل کو قرار آ رہا تھا سلام پھیر کر جب ہر شخص کو جانے کی جلدی تھی وہ سر جھکائے دو زانوں وہیں کتنی ہی دیر بیٹھا رہا میں اچھا آدمی نہیں ہوں مانتا ہوں سر جھکائے وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا میرے ارادے برے تھے یہ بھی مانتا ہوں میں خاور کو قتل کرنا چاہتا تھا اس نے میرے بے گناہ بھائی اور معصوم بیوی کو مارا تھا میں حاشم اور جواہرات میں سے کسی ایک اس ایک کو قتل کرنا چاہتا تھا جس نے اس قتال کا حکم دیا تھا اسی لئے میں کہتا تھا زمر سے کہ ہم الگ ہو جائیں گے مگر اب ایسا نہیں ہوگا میں خاور کا فیصلہ اللہ آپ پر چھوڑتا ہوں نہ میں اس کے پیچھے جاؤں گا نہ اس کے خلاف کچھ کروں گا رہا حاشم تو میں اس کی جان نہیں لوں گا خیر آپ جانتے ہیں میں کیا کروں گا اس کے ساتھ مگر اب میں کسی کی جان نہیں لینا چاہتا انصاف چاہیے مجھے عدالت نہیں دے گی جانتا ہوں خود لینا پڑے گا مانتا ہوں مگر ہاں اب اب میں اس سے الگ نہیں ہونا چاہتا اب میں خوش ہوں اب میں ٹھیک ہوں اب روشنی نظر آنے لگی ہے اب لگتا ہے کہ میرا ٹوٹا ہوا دل چھوڑ جائے گا محبت کتنی محبت سے ہیل کر دیتی ہیں ہمیں اے اللہ سر جھکائے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر وہ اٹھا تو نمازیوں کا حجوم تتر بتر ہو چکا تھا وہ چپ چاپ مسجد سے نکل آیا چوتے پہنے اور تھنڈی خوشگوار ہوا میں چلتا ہوا گھر کا فاصلہ عبور کرنے لگا اس کا چہرہ پہلے سے پرسکون اور مطمئن لگتا تھا اس کے جوگرز میں مقید پیر تارکول کی سڑک عبور کر رہے تھے تیز تیز اور شاید گزرے برسوں کا فاصلہ بھی تیہ کر رہے تھے نیلکون اندھیرہ بڑھتا جا رہا تھا تارے آسمان پہ نمودار ہونے لگے تھے تھنڈے میٹھے تارے وہ دونوں سینما کے ہال میں موجود تھے اندھیر کرسیوں پر پیچھے کو ٹیک لگائے وہ کان کی لاؤں مسلتہ نگاہیں سکرین پہ جمائے ہوئے تھا گاہے بگاہے ساتھ بیٹھی زرتاشہ کو بھی دیکھ لیتا جو بالوں کو ہیئر پینڈ میں مقید کیے ہاتھ میں پکڑی ناچوز وقفے وقفے سے کھاتی انہماک سے سکرین کو دیکھ رہی تھی یہ مر جائے گا کچھ دیر بعد وہ بیچینی سے بولا فلم اسے بھور کر رہی تھی زرتاشہ نے چونک کر اسے دیکھا آپ نے دیکھ رکھی ہے پہلے وہ ناراض ہوئی تھی نہیں یار صاف پتہ چل رہا ہے اچھا اب ایسی شکل مت بناو اسے دیکھو زرتاشہ نے خفقی سے سر چھٹک کر چہرہ واپس موڑا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا چن لمحے بعد انٹرمیشن کا نشان اپرا اور ہال کی بتیاں جل گئیں لوگ اٹھ اٹھ کر باہر جانے لگے وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے تین چار لڑکوں کا گروہ ان کی قطار میں آگے بڑھتا ان تک آ رہا تھا گوہ اب ان کے سامنے سے تنگ سی جگہ سے گزر کر جائے گا وہ فارس کی دائیں طرف سے آ رہے تھے سو فارس نے جوگرز لمبے کر کے نشلی خطار کی نشست پہ رکھ دئیے اور سینے پہ بازو لپیٹے قدر نین دراز ہو گیا لڑکے رک گئے جان گئے کہ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کی بیوی کے سامنے سے گزر کر جائیں وہ واپس مڑ گئے آپ کو میری بات یاد ہے مجھ سے نہیں لڑیں گے میرے لیے لڑیں گے وہ مسکرا کر اس کو دیکھتے ہوئے بولی اس کی آنکھیں چمک رہی تھی فارس نے ہلکے سے کندھے اچھ گئے لڑتا تو ہوں تم سے جانتی ہوں مگر اس دن آپ نے روبینا آنٹی کے سامنے میری حمایت کی کہ زرتاشہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی حالانکہ میں نے کہی تھی وہ میکے سے کوئی بات سے بات نکلنے والے ایشو کا تذکرہ کرنے لگی مجھے پتا ہے تم نے کہی تھی اور تمہیں نہیں کہنی چاہیے تھی زرتاشہ ہر وقت دوسروں کے معاملات پر کمنٹس نہیں دیتے اور ٹیکسٹ اور فون کالز پہ تو یہ کام کبھی نہیں کرتے فونز پہ باتیں صرف بگڑتی ہیں کیونکہ پوری سمجھ نہیں آتی لیکن جب کبھی تم خاندان میں کسی کے بارے میں کوئی بات کیا کرو تو اس کو اون کیا کرو اس کے لئے لڑا کرو اس پہ ڈٹ جایا کرو کسی خالہ آپ حپی یا بھابی کے ڈر سے مکر نہ جایا کرو کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا میں نے تو کچھ نہیں کہا وغیرہ بات کو اس کے گھر پہنچایا کرو مان آنکہ میری غلطی تھی مگر آپ نے ان کے سامنے میری حمایت کی تھی مجھے اچھا لگا تھا وہ نرم اس گراہت کے ساتھ کہہ رہی تھی فارس نے پھر ہلکے سے کندھیں اچکائے تم غلط کرو گی یا صحیح میں دنیا کے سامنے ظاہر ہے تمہیں ہی سپورٹ کروں گا اگر آپ اپنے گھر کی لڑکیوں کو ان کی غلطیوں کے لئے معاف کر کے ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے ان کا ہاتھ تھام کر ان کو ان کے پورے قد کے ساتھ کھڑا نہیں کر سکتے تو آپ کیسے مرد ہوئے انسان تو بہت سے ہوتے ہیں مرد کوئی کوئی ہوتا ہے بس اتنا بتا دیں یہ فلم والا مرد مرے گا تو نہیں وہ مسکراہت دبا کر بولی میں اول تو اسے مرد ہی نہیں مانتا ہوں دو مہاں یہ مر جائے گا نہیں میں نے یہ فلم نہیں دیکھ رکھی میں نے صرف ریویو میں ساری کہانی صبح پڑھ لی تھی وہ یوں ہی نیم درہ سٹیک لگائیں مسکراہ کر بتا رہا تھا تاکہ آپ میری فلم خراب کر سکیں اس کی آنکھوں میں پھر سے ناراضگی اگری مجھے ایک قدم آگے رہنا اچھا لگتا ہے زلطاشا مغرب پوری درہاں ڈھل چکی تھی اس کے جوگرز سڑک کو گویا اپنے نیچے لپیٹے تیز تیز فاصلہ اوبور کر رہے تھے سبز بیلوں سے ڈھکا بنگلہ سامنے تھا وہ گہری سانس لے کر ماضی کی آدوں کو ذہن سے جھٹکتا اندر داخل ہوا لاؤنج میں وہی لوگ تھے جو روز ہوتے تھے مگر آج لگتا تھا سب کے چہروں پہ مسکراہٹے ہیں رہداری سے گزرتے وہ کچن کے کھلے دروازے میں ذرا دیر کو ٹھیرا سادی سلیپ کے ساتھ کھڑا تھا اور سر جھکائے مسکرا کر سامنے کرسی پر بیٹھی زمر کو سن رہا تھا جو دھیرے دھیرے بتا رہی تھی پھر ہم نے فارس کے کیس کے دنوں میں پرانی کتھائیں طویل قصے زمر کی اس کی طرف پشت تھی سادی نے بھی نہیں دیکھا تھا وہ ایک سانیے کو ٹھیرا پھر اسے آواز دی سادی؟ سادی نے چونک کر سر اٹھایا زمر نے بھی گردن موڑی فارس کو دیکھ کر اسے پرس میں رکھی لانگ یاد آئی اوہ ابھی تک نہیں پہنی اپنی بھول پہ افسوس ہوا اپنا پاسپورٹ مجھے رے دو اس نے اجلت میں پوچھا ہو یا زیادہ دیر مخل نہیں ہونا چاہتا تھا مگر مخل کرنے کا بہانہ بھی چاہیے تھا وہ میں نے ڈسپوز آف کر دیا ہے بے فکر رہیں سادی نے سر کو جنبش دیکھ کر تسلی کروائی فارس کے عبرو تاجب سے اکھٹے ہوئے کیا مطلب ڈسپوز آف کر دیا ہے؟ میں نے کہا تھا میں اسے خود ڈسپوز آف کروں گا وہ سباہت نے اپنا کیریئر داؤ پہ لگا کر تمہارے لئے بنوایا تھا تمہیں یقین ہے وہ کسی کے ہاتھ نہیں لگے گا اس نے فکرمندی سے پوچھا تھا اس کے اتنے ٹکڑے کیے تھے کہ اب وہ نہیں ملے گا کسی کو فکر نہ کریں سادی نے ہاتھ اٹھا کر تسلی دی مگر فارس وہ کہہ رہا ہے تو اس پہ بھروسہ رکھو زمر کی بات پہ اس نے اچھا جی کہہ کر سر کو خم دیا اور برے موٹ کے ساتھ آگے بڑھ گیا اور پھر سے باتوں میں لگ گئے تھے آپ اکیلے نہیں ہیں تو قدم آگے بڑھا تھا کہ سیم کے کمرے کے دروازے پہ کھڑی ہنین نے پکارا وہ رکا غور سے اسے دیکھا اگر تم سمجھتی ہو کہ میں جیلس ہو رہا ہوں تو میں سمجھتی نہیں ہوں مجھے یقین ہے خیر ہے ہوتا ہے ایسے الفاظ کے برقس اس کا لہجہ شگفتا نہ تھا چہرے پہ عجیب ویرانی تھی کہہ کر وہ پلٹ گئی اور سیم کے بیٹ پہ آ بیٹھی وہ ٹیوشن جاتا تھا اس وقت اداس اور ویران یکا یک دروازہ بند ہو کر لوک ہونے کی آواز آئی تو ہنہ نے چونک کر سر اٹھایا فارس دروازہ مقفل کر کے کرسی لے کر اس کے سامنے آ بیٹھا اور آگے ہو کر غور سے اسے دیکھا ہنین کیا مسئلہ ہے سیم نے مجھے نہیں بتایا مگر تمہاری اور سادی کی کیا لڑائی چل رہی ہے دھیلی سی فرین چوٹی بنائیں کٹے بال ماتھے پہ بکھیرے زرد چہرے والی ہنین کی آنکھیں ڈبڈبائیں آپ تو ہمیشہ دو قدم آگے رہتے ہیں آپ کو ابھی تک کسی نے نہیں بتایا کیا؟ مجھے واقعی نہیں بتا وہ ٹھٹکا تھا ہنہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی وہ آپ کو بتا دے گا بھائی وہ بتا دے گا اور آپ مجھ سے نفرت کریں گے فارس چند سانیے بغور اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا کیا؟ کیا کیا ہے تم نے؟ الفاظ ہموار اور پرسکون تھے مگر سوال قیامت تھا ایسے ہی قیامت کے دن اور اس سے پہلے قبر میں پوچھا جائے گا نا کہ کیا کیا ہے تم نے ہنین؟ کیا کر کے آئی ہو؟ میں کیا کہوں گی؟ آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل پھسل رہتے کسی کو قتل کیا ہے؟ اس نے ساتگی سے پوچھا نہیں تو ہنہ کی گردن نفی میں ہلی پھر ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے بتاؤ مجھے کیا کیا ہے تم نے؟ اس نے نرمی سے پوچھتے ہوئے ہنہ کے ہاتھ تھامے وہ تھنڈے یاک ہو رہے تھے گویا برف کے ٹکڑے ہوں اکیس سال کی دبلی پتلی کمزور اداس سی وہ لڑکی ہلکے ہلکے سے کانپ رہی تھی آنسو مسلسل تھوڑی سے نیچے لڑھک رہے تھے آپ مجھ سے نفرت کریں گے نہیں کروں گا اس نے تسلی دی میں نے اگزیم میں چیٹنگ کی تھی میں نے اونسی پی صاحب کو وہ ہچکیوں کے درمیان سر جھکائے بتاتی رہی وہ توجہ سے سنتا رہا کتھا ختم ہوئی تو ہنہ نے بھیگا چہرہ اٹھایا ہنین وہ گہری سانس لے کر بولا انسان زندگی میں بہت کچھ غلط کرتا ہے غلط صحیح اچھے برے سب کام کرتا ہے انسان ہر چیز کو تجربہ سمجھ لیا کرو ٹھیک ہے تم سے غلطی ہوئی لیکن تم نے توبہ کر لی نا بات ختم ہو گئی وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا احمد شفی جانتا ہے اس نے ہمارے گیٹ پر آکے مجھے دھمکی لی تھی فارس ایک دھم سیدھا ہو کر بیٹھا کوئیہ بری طرح چوکا تھا اس نے یہ کتھا بھی سنا ڈالی یہ کب کی بات ہے جب آپ سری لنکا تھے وہ لب بھیج کر رہ گیا خیر میں اس سے لے لوں گا ہر چیز وہ کسی کو نہیں بتائے گا وہ آپ کو سارے ثبوت نہیں دے گا اس کا تو باپ بھی دے گا ہنین چپ ہو گئی اس کا باپ خیر کسی اور کے راز کھولنے سے پہلے ایک اور بات اس نے اب کی بار سر نہیں جھکایا اب سر اٹھا کر بات کرنی تھی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے ہاتھ پہ اپنے کمزور ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر کے میں نے کچھ اور بھی کیا ہے جس کی وجہ سے بھائی مجھ سے ناراض ہے اور وہ کیا ہے وہ بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا آپ نے مجھے منع کیا تھا مگر میں بہت اکیلی تھی مجھے کوئی اپنا دوست نہیں لگتا تھا میں ہاشیم بھائی سے ٹیکسٹ پہ بات کرتی تھی میں اسے لگا فرس کے ہاتھ اس کے ہاتھ سے پھسلنے لگے ہیں وہ ہلکا سا چونکا تھا دھیلے آساب تن گئے تھے ہنین نے اپنے پسینے میں ڈوبے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کر دی بس ان ہاتھوں کو وہ نہیں چھوڑ سکتی تھی وہ نہیں کھو سکتی تھی آئی ام سوری مجھے نہیں پتا تھا میں کیا کر رہی ہوں میں ان کو پسند کرنے لگی تھی آئی ام سو سوری میں کبھی ان سے ملنے نہیں گئی انہوں نے بلایا تب بھی نہیں وہ سادی بھائی کے ساتھ تھے بھائی کو ٹورچر کرنے کے لیے مجھے کال کر رہے تھے بھائی اسی لیے خفا ہے مجھ سے میں نہیں گئی کئی ماہ کئی ماہ میں ان سے بات کرتی رہی ٹیکسٹ پہ ایک دو دفعہ کال پہ مگر میں ان سے بات کرتی رہی مجھ سے غلطی ہو گئی مامو میں غلط راستے پہ چلی گئی تھی میں بہت بری ہوں وہ اسے دیکھتے ہوئے روتے ہوئے کہہ رہی تھی آنسو اس کے ہاتھوں پہ بھی گز رہے تھے یا شاید وہ پسینہ تھا مگر وہ ابھی تک مضبوطی سے اس کو تھامے ہوئے تھی وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا چپ پھر اس نے نظریں جھکا لیں ہنین وحشت سے اسے دیکھنے لگی دل روبنے لگا اور پھر فارس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ نکال لیے اس کے گیلے ہاتھ تنہا رہ گئے وہ شل بیٹھی رہ گئی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور گھڑکی میں جا کھڑا ہوا باہر پھیلتے اندھیرے کو دیکھتا وہ کچھ سوچ رہا تھا ہنین نے اپنے خالی ہاتھ اپنے تہید آمن میں رکھ لیے ساری دنیا ویران ہو گئی تھی تم نے کبھی اسے کہا کہ تم اس کو پسند کرتی ہو وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا پوچھ رہا تھا آواز آہستہ تھی بہت آہستہ انہیں اندازہ ہوگا وہ حاشم کاردار ہیں میں نے پوچھا تم نے اسے کہا یا نہیں کہا وہ بھنا کی طرف کھوما وہ یک ٹک چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی فارس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس باہر خارج کی اور پھر واپس کرسی کی طرف آیا سنو ہنین وہ سنجید کی سے اس کے سامنے بیٹھا کہنے لگا تھا انسان کا پسند نا پسند پہ اختیار نہیں ہوتا وہ اس کے بات کیا کرتا ہے اس پر اختیار ہوتا ہے میں نے بھی جیل میں اچھے برے بہت سے کام کیے ہیں اتنی عمر ہو چکی ہے کہ اب میں ایک چھوٹی بچی کو جج نہیں کر سکتا میں اس بات کو دوبارہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہوں گا مجھے اب صرف اس بات کی پرواہ ہے کہ وہ کورٹ میں کیا پیش کرے گا کورٹ؟ ہنہ نے نا سمجھی سے اسے دیکھا اگر کوئی ٹرائل ہوا تو وہ تمہیں کورٹ میں بلائے گا اور تمہارے سارے میسیجز سکرنگ کر کے وہاں پیش کرے گا ایم سوری ہنہ اگر میں کبھی تمہیں یہ یقین نہیں دلا سکا کہ تم اکیلی ہو کہ تم مجھ پہ اعتبار کر سکتی ہو لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا مجھے اچھا نہیں لگا مگر میں تمہیں جج نہیں کروں گا کوئی بھی چیز میرے دل میں تمہاری محبت کم نہیں کر سکتی اور ابھی میں میں بھی کچھ بتاؤں گا تمہیں تاکہ یہ ثابت کر سکوں کہ میں بھی تم پہ اعتبار کرتا ہوں مگر پہلے مجھ پہ بھروسہ کرو اور بتاؤ کہ ان میسیجز میں کیا تھا تم اس سے کیا بات کرتی بھی اس نے دوبارہ سے ہنہ کے ہاتھ تھام دیئے تھے اور وہ اس سے پوچھ رہا تھا نہ نرمی سے نہ سختی سے ضبط اور تحمل سے مگر ہنین اسے نہیں دیکھ رہی تھی وہ یک ٹک گم سم سی خلا میں دیکھ رہی تھی عرصے بعد ایک گتھی سلج گئی تھی ایک گراہ کھل گئی تھی ایک سرہ ہاتھ میں آ گیا تھا وہ سوال قیامت تھا اور جواب بھی قیامت سے کم نہ تھا ہشر کے دن کا غلغلہ بہر کے بامو در میں تھا نگلے ہوئے سوال تھے اگلے ہوئے جواب تھے اگلے چوبیس گھنٹے کہاں غائب ہوئے پتا ہی نہیں چلا ایک دن تلو ہو کر ڈھل بھی گیا اور چھاتے اندھیرے نے دیکھا نوشیرواں کاردار اس خوبصورت بنگلے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا ہے جو کلپ کے طور پر استعمال ہوتا تھا ادھر ادھر ٹولیوں کی صورت بیٹھے لوگ تہلتے لڑکے لڑکیاں سرف کرتے ویٹرز ہر کسی نے آنکھ اٹھا کر نظر بچا کر اسے دیکھا تھا وہ بڑے دن بار نہاں دھو کر تیار سا پرفیوم کی مہک میں بسا گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے موں میں چونگم چباتا چلا آ رہا تھا بار کاؤنٹر پر سٹول کھینچ کر بیٹھا اور سیل فون نکالتے ہوئے بار ٹینڈر کو اپنا آرڈر بتایا سنگلاسز اتار کر گریبان پہ اٹکائیں اور سکرین پر انگلی پھرتا نیو سپیڈ چیک کرنے لگا سرگوشیوں اور اونچی باتوں میں اسے اپنا نام واضح سنائی دے رہا تھا وہ نظر انداز کر کے مشروب کے گھونٹ بھرنے لگا اب وہ نہیں چھپے گا نہیں ڈرے گا کون یقین کرے گا کہ اس نے کسی کو مارنا چاہا ہے چند دن میں یہ لوگ پھول بھال جائیں گے دفتن اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آکھڑا ہوا ہے شیرو نظر انداز یہ گھونٹ بھرتا موبائل دیکھتا رہا وہ کسی سے بات کرنے کے مود میں نہیں تھا مگر دھیرے دھیرے ہی کجیب سا احساس رگو پہ میں سرائیت کرنے لگا کلب میں چھاتی غیر معمولی خاموشی جیسے سب سرگوشیوں میں بول رہے ہوں اور پھر چپ ہو گئے ہوں امریکہ میں ایسے موقعوں پر میرون رائٹس پڑھ کر سنائے جاتے ہیں آفیسر آف لوگ کہتا ہے تمہیں خاموش رہنے کا حق ہے کیونکہ تم جو بھی کچھ کہو گے وہ تمہارے خلاف عدالت میں استعمال ہوگا مہشیرواں کاردار بجلی کسی تیزی سے گھوما اس کی پشت پہ سینے پہ بازو لپیٹے وہ کھڑا تھا وہ جس کا حصے وہ سیرے تعمیر گھر میں بہتے خون سے نکل کر نوشیرواں کے اندر آبسا تھا وہ آج مجسم صورت اس کے سامنے کھڑا تھا اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور آنکھوں میں تپش تھی جیکٹ اور جینز میں ملبوس چھوٹے کٹے بالوں والا لڑکا جس کے مو پر زخم کا نشان تھا اس پہ نظریں گاڑے کہہ رہا تھا مگر پاکستان میں آرٹیکل تیرہ ہی کافی ہوتا ہے دوہرانے کی ضرورت پھر بھی نہیں ہے ہمیں کیونکہ تم خاموشی سے کبھی گرفتاری نہیں دوگے کسی نے کلپ کے لاؤنج کی سفید بتیاں جلا دی تھی مدھم روشنیوں والا خوابناک ماہول یک تم جیسے تیز روشنی میں نہا گیا تھا بے رہم سفید روشنی نے سب آیاں کر دیا تھا سادی یوسف کے ساتھ سیاہ وردی والے چند افراد کھڑے تھے نوشیروان کا رنگ پھیکا پڑا وہ آہستہ سے جگہ سے اٹھا میں سیکشن 161 سی آر پی سی کے تحت نوشیروان اور انگزیب کاردار کو اپنا حملہ آور اور اقوا کار نامزد کرتا ہوں مجھے آٹھ ماہ حب سے بیجا میں رکھنے اور جسمانی ذہنی عذیت دینے کا یہی ذمہ دار ہے اور ان کے پاس تمہاری گرفتاری کے وارنٹ ہیں نوشیروان نے فوراں موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر آفیسر نے اپنی چھڑی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی تم لوگ یوں مجھے گرفتار نہیں کر سکتے میرے بھائی کو بلاؤ وہ صرف پڑھتے چہرے کے ساتھ چلا کر بولا تھا سادی سینے پہ بازو لپیٹے دو پدم پیچھے ہٹ گیا ایک سپاہی آگے بڑھا اور نوشیروان کے ہاتھ تھامنے چاہے مگر اس نے رکھ کر سپاہی کے موں پہ مکہ جڑ دیا کلک کلک تصاویر اور ویڈیوز بنائی جا رہی تھی تین سپاہیوں نے اس پہ حملہ کر دیا تھا اور وہ مزاہ مت کرتا رہا چلاتا رہا گالیاں دیتا رہا انہوں نے اسے سینے کے بل کاؤنٹر سے لگایا اور ہاتھ پیچھے سے باندھے ایسے چو اب اس کو اس کے حقوق پڑھ کر سنا رہا تھا اس کے اوپر لگی دفعات کی تفصیل بتا رہا تھا کف اڑاتا غصے سے خود کو چھڑاتا مسلسل جلہ رہا تھا ہر زابیے سے لوگ درچسپی سے ویڈیو بنا رہے تھے پولس والے اس کو لے کر جا رہے تھے اور سادی یوسف آخر میں ان سب کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا چل رہا تھا مناظر کی اکس بندی جاری تھی آوازیں اور شور بڑھتا جا رہا تھا باہر اسے پولس وین میں ڈالا جا رہا تھا سادی وین سے ذرا فاصلے پہ کھڑا تھا ہاتھ کمر پہ باندھے وہ سوچ تھی نگاہوں سے وین کو دیکھ رہا تھا جب ایس پی بختاور چشتی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موقع پہ آنے دیا وہ نرمی سے سر کو خم دے کر بولا سادی خان میں ان لوگوں سے نہیں ڈرتا ہم اپنے علاقے کے پیر ہیں گدی نشین ہیں ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ہیں صبح عدالت میں پیشی سے پہلے تک نوشیرواں کاردار کا بھائی کیا اس کا باپ بھی قبر سے اٹھ کر آ جائے تو اس کو نہیں چھوڑا سکتا پھر اس نے سادی کے کندھے پہ تھپکی دی تمہیں انصاف ضرور ملے گا ہر پولیس والا ان کی طرح نہیں ہوتا جن سے پہلے تمہارا واسطہ پڑا ہے تم بے فکر ہو پولیس اس آدمی کو آج لوگ اپ سے نہیں نکلنے دے گی وہ اسے تسلی دے رہا تھا اور سادی اس پہ یقین کرنا چاہتا تھا مگر جانے کیوں اب کسی بات پہ یقین نہیں آتا تھا جب ڈوبنا ہی تھیرا تو پھر ساحلوں پہ کیوں اس کے لیے تو بیچ بھمر جانا چاہیے میرا نام ہے سادی یوسف نے وہ تہلکہ نہیں مچایا تھا جو نوشیرواں کاردار کی گرفتاری کی ویڈیو نے مچا دیا چند منٹوں میں وہ ویڈیو نیوز چینلز پہ نشر ہونے لگی مختلف زاگیوں سے لیے گئے وازے شارٹس جیسے جیسے سکرین پہ چلتے گئے کاردار اینڈ سنز کے شیرز کی مارکٹ ویڈیو گرنے لگی حاشم کاردار کی پچھتر سے زائد ملکی کمپنیز میں سے ایک دم سرمایہ کھیچا جانے لگا اور پہلی دفعہ حاشم کو حساس ہوا کہ پانی سر سے اوپر ہو رہا ہے وہ حارون عبیت کے ساتھ مکلا کا ایک وفت لیے اس وقت تھانے میں موجود تھا نخوت اور غرور سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھا تلخی سے اس پی بخت گلانی سے مخاطب تھا بحث دھمکیاں باتیں سب گرما گرم ماحول میں بلند آواز میں ہو رہی تھی سامنے والا بھی اپنے علاقے کا پیر تھا اونچی گدی کا عادی تھا گردن اس کی بھی نہیں جھکتی تھی صرف نفی میں ہلتی تھی اوپر سے دباؤ ہے کاردار صاحب اب میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا صبح فیصلہ عدالت میں ہوگا ساری زندگی دیکھی ہیں میں نے عدالتیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ویڈیو میں تو اس لڑکے نے ہم دونوں کا نام بھی لیا تھا پھر حتمی ایف آئی آر میں صرف میرے بھائی کو کیوں نامزد کیا ان کی بحث جاری تھی ایف آئی آر کے مطابق صرف نوشیرون کاردار ذمہ دار تھا سادی کے اوپر کیے گئے تمام مظالم کا باہر سرد رہداری میں وہ دونوں کھڑے تھے سمر اور سادی دونوں خاموشی سے گہری ہوتی رات کو دیکھ رہے تھے ہم حاشم اور عبیت کو کیوں نامزد نہیں کر رہے وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا ہاتھ والا پرندہ چھاڑی والے دو پرندوں سے بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ تینوں کمزور کیس کی وجہ سے بری ہو جائیں ہم صرف نوشیرون پر فوکس کرتے ہیں اس کے خلاف مضبوط کیس بناتے ہیں اس کو سزا ملی تو حاشم جیتے جی مر جائے گا لیکن وہ پھر بھی آزاد گھومے گا سادی نے تلخی سے سر جھٹکا اسی پل سامنے سے دو سپاہی نوشیرون کو ہتکڑی لگائے چلے آ رہے تھے اس کے چہرے پہ بے چینی تھی اور آنکھوں میں غصہ سر جھٹک مو میں کچھ بڑھ بڑھاتے ہوئے وہ چلتا جا رہا تھا تفتن ان دونوں کو سرکتون کے ساتھ کھڑے دیکھ کر رکا میں سمجھا تھا میسیس زمر کہ آپ مختلف ہوں گی مگر آپ سب ایک جیسے ہیں تم اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں ہم سے بات نہیں کر سکتے زمر نے سادی کے سامنے بازو پھیلا کر گویا دونوں کے درمیان آرسی بنائی تم نے مجھ پر گولیاں چلائی تھی سادی بھی بپھر کر گھڑایا تم نے مجھے گالی دی تھی تو گالی سے جواب دیتے نا گولی سے کیوں دیا وہ اچھی آواز میں بولا تھا نوشیرون تم اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں ہم سے بات نہیں کر سکتے اسے لے جائیں پلیز وہ تحمل سے سادی کے سامنے آنکھ ہڑی ہوئی اور سپاہیوں کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا وہ نوشیرون کو ساتھ لے جانے لگے مگر وہ مر مر کر سرخ چہرے سے اسے دیکھتا مغلزات بگے جا رہا تھا میں تم سب کو دیکھ لوں گا عدالت میں تمہارے سب گھر والوں کو گھسیٹوں گا تمہاری بہن کو گھسیٹوں گا سادی کی مٹھی بھیچیں اس نے دانت پیسے تنفس تیز ہوا مگر زمر نے نرمی سے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا اس کی باتیں مت سنو نظر انداز کرو آپ نے سنا نہیں وہ کیا بکواس کر رہا تھا اس کی رنگت متغیر ہو رہی تھی چہرے پہ بے بسی در آئی تھی جب عدالتوں میں معاملے چلے جاتے ہیں نا سادی تو پھر یہ تو ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ برا ہوگا کیا تم واپس مرنا چاہتے ہو کبھی نہیں اس نے پورے عظم سے نفی میں سر ہلایا گوڑ میں تمہارے ساتھ ہوں اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبا کر کہا سادی گہرے گہرے سانس لیتا خود کو پرسکون کرنے لگا دور رہداری کے سرے پہ ایسے چوکے کمرے کے دروازے پہ حارون عبید نکلتے دکھائی دیا وہ وہیں رکھ کر زمر کو دیکھنے لگے اس نے جواباً سادی کو دیکھا تم گاڑی میں بیٹھو میں آتی ہوں جاؤ نا وہ اپنی ذہنی خلفشار سے نہیں نکل پایا تھا سو مسترب علچہ علچہ سا آگے بڑھ گیا تب حارون قدم قدم چلتے سدھون کے قریب ہاں ٹھہرے کلف لگی شلوار قمیس میں ملبوس وہ چہرے پہ سوچ کی لکیروں کے باعث غیر مطمئن لگتے تھے میسیس زمر میں نے آپ سے کہا تھا ہم دوبارہ ملیں گے زمر نے بازو سینے پہ لپیٹ لیا اور تحمل سے ان کو سننے لگی آپ مجھے تھکی ہوئی لگ رہی ہیں یہ مسئلے بہت تھکا دینے والے ہوتے ہیں بلا شبہ ایسا ہی ہے لیکن میں آٹھ دس سال سے روز ایسے مکلے نمٹاتی آئی ہوں سو آپ میرے لئے فکر مننا ہو وہ پڑھ سکون سی بولی تھی میسیس زمر انہوں نے آپ کے ترخم سے اسے دیکھا مجھے آپ سے ہمدردی ہے اور میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری مدد کے بغیر یہ کیس کبھی عدالت میں نہیں چل سکتا آپ جج کو خرید بھی لیں تب بھی حاشم وہ مزید قریب آئے آواز اب سرگوشی میں بدل گئی تھی اور نظریں زمر پہ جمعی تھی کبھی تاریخیں نہیں لینے دیکھا آپ کو تاریخ پہ تاریخ دیتا جائے گا لٹکاتا جائے گا بارہ تیرہ سال تک کیس چلے گا ہر سال میں دو پیشیاں ہوں گی گواہ مرکھب جائیں گے سرکاری ریکارڈ کھو جائے گا اخبارہ تو میڈیا اس قصے کو بھول چکا ہوگا تیرہ سال آپ تو لڑیں گی اور آپ لڑ سکتی ہیں لیکن آپ کا یہ پیارا سا معصوم سا بچہ نہیں لڑ سکے گا آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہوا مگر وہ ذہنی طور پر نارمل نہیں رہا وہ یا تو تنگ آ کر خود کشی کر لے گا یا کسی دن جا کر حاشم کو گولی مار دے گا وہ اتنا لمبا انتظار نہیں کرے گا میسیس زمر زمر کی آنکھوں میں کرچیاں ابریں مگر گردن مزید اکڑ گئی یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے انہی کے انداز میں بولی مگر آپ کا تو ہے نا اور وہ کیا ہے کہ مجھے آپ سے ہمدردی ہے وہ نرمی سے ذرا جھک کر بولے تھے تیرہ سال چلیں دس سال دس سال بعد آپ کے ہاتھ میں کیا ہوگا اولاد تو آپ کی ہو نہیں سکتی میں واقف ہوں زمر کی آنکھوں میں سرخی ابری لیکن جو بچے آپ کے لئے اولاد کی طرح ہیں وہ رول جائیں گے وہ کبھی دوبارہ زندگی شروع نہیں کر سکیں گے آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں حاشم کو رازی کر لوں اور وہ کیس لڑنے کے لئے تیار ہو جائے بار ایسوسییشن کے صدر کو پولیس گولیاں مارتی ہے تو سارے وکیل اکھٹے ہو جاتے ہیں پولیس کے خلاف کیس لڑتے ہیں اور چھ سات ماہ میں قاتلوں کو سزا دلواتے ہیں چھ سات ماہ میں زمر صاحبہ فیصلہ آ جاتا ہے وہ بھی پولیس کے خلاف اس ملک میں جہاں فیصلے آنے میں برسوں لگ جاتے ہیں مگر کیسے؟ کیونکہ وکیل چاہتے تھے کہ فیصلہ آئے اس ملک میں اگر وکیل نہ چاہے تو کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا چاہے اس کے حق میں ہو یا خلاف ہو حاشم چاہے گا تو کیس چلے گا ورنہ نہیں چلے گا اور حاشم کو صرف میں رازی کر سکتا ہوں اور کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا آپ کی وہ نئی رفیق صاحبزادی صاحبہ بھی نہیں اب آپ بتائیے کیا میں رازی کروں حاشم کو اب کے وہ پرسکون لگتے تھے صاحب مسکرا کر ہمدردی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور یقیناً بدلے میں مجھے کچھ کرنا ہوگا بتائیے کیا کروں میں جس کے بدلے میں آپ یہ انعائد کریں گے میرے اوپر آپ فارس کو چھوڑ دیں آسمان سے کوئی تارہ زور سے ٹوٹ کر گرا تھا گویا کسی فرشتے نے کسی باتیں انچکنے والے شیطان کو دے مارا ہو تارہ تھایا آگ کا گولہ سمین پر گر کر ہر شے کو بھسم کر گیا تھا میں فارس کو چھوڑ دوں وہ چند لمحے سنجید کی سے ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی پھر ایک دم ہستی وہ بھی ہلکے سے ہستی ہے مگر میں سنجیدہ ہوں میسیس زمر فارس کو آپ کچھ دے تو سکتی نہیں ہے ویسے ہی بھی آپ کردے کی مریض ہیں آپ کی زندگی کم رہ دئی ہے اللہ کو زندگی دے میری تو یہ دعا ہے مگر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں آپ پہلے ہی جس شخص کی زندگی میں بوجھ بنی ہوئی ہیں اس سے نکل جائیں اور جس بچے سے آپ کو محبت ہے اس کو اس بوجھ سے آزاد کروا دیں حارون صاحب اس نے مسکراہت دبائے چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھا آپ اپنی بیٹی کے لیے اتنی تگو دو نہ کریں تو اچھا ہے اس کی تو حاشم سے شادی ہو رہی ہے نا ناشیرواں سے ذکر سنا تھا سو میرا خیال ہے اس کے مسئلے سنبھالنے کے لیے حاشم کاردار کافی ہے اور رہی میں تو پائیں ہاتھ سے لٹکتے پرس کو اتار کر دائیں پر منتقل کرتے ہوئے مسکرا کر بولی جو میرا ہے وہ میرا رہے گا ایک آخری چمکتی نظر ان پہ ڈال کر وہ مر گئے حارون نرم مسکراہت کے ساتھ اسے جاتے دیکھتے رہے چند لمحوں بعد سڑک پہ گاڑی دوڑ رہی تھی رائیونگ کرتا سادی کچھ کہہ رہا تھا اور وہ کھڑکی کے باہر بھاگتے پولز اور بتیاں دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں کے جود پت چکی تھی اور گود میں رکھے پرس میں ڈالا ہاتھ مسلسل اندر موجود دبی کھول بند کر رہا تھا ٹک 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 ننھے تارے جیسے ہیرے والی لونگ کی ڈبی کا ڈھتنا بار بار گرنے اور اٹھنے کے باہث مدھم سی آواز نکالتا تھا ٹک 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 ہاشم رات کے ڈیڑھ بجے تھانے سے گھر آیا تھا پولیس اتنے دباؤ اور جنگل کی آگ کسی پھیلتی خبر کے بعد کسی صورت نوشیرمہ کو رہا نہیں کر سکتی تھی اب مزید کوشش کرنا خود کو ایک جاپر اور قانون شکن بار سر آدمی ظاہر کرنا تھا اور فلانتھروپسٹ ہاشم کاردار کے سفید کالر کو یہ گوار آنا تھا ایک لڑکا جس کو میں نے چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کیا باہر میڈیا کے نمائندوں کے مائکس کے سامنے چہرہ کیے کار کا دروازہ کھولے کھڑا وہ کہہ رہا تھا جس کی بازیابی کے لیے سب سے زیادہ کوششیں میں نے کی وہ ذرا سے جائدات کے تنازے کے باعث میرے بھائی کو اپنے کیس میں دھکیل رہا ہے مجھے سوچ کر بھی شرم آتی ہے یوں نو وات میں نے اپنی ساری زندگی قانون کی بالا دستی کی نظر کی ہے میں اس موقع پہ اپنے عہدے اور طاقت کا ناجائز استعمال کر کے اپنے بھائی کو بغیر عدالت میں پیشی کے نہیں چھڑواؤں گا اگر اس کا نام ایف آئی آر میں ہے تو پھر وہ اورنگزیب کاردار کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اس کو قانون کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو دولت یا طاقت کی فراوانی کے باعث خود کو فیرون سمجھنے لگتے ہیں اس لیے کہ ہم پیسے والے ہیں ہمارے اوپر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے یوں نو وات اب مزید میں ان لوگوں کو غریب کارڈ نہیں کھیلنے دوں گا صبح ہم عدالت جا رہے ہیں اور اپنے بھائی کو وہیں سے چھڑوا کر گھر لائیں گے ہمیں انصاف چاہیے انصاف صرف غریب کے بچے کو نہیں چاہیے ہوتا ہمیں بھی چاہیے اور ہاتھ ہلا کر بس کا اشارہ کرتا کار میں بیٹھ گیا مائکس اس کے تاقب میں جھکے مگر گارڈز کار کا دروازہ بند کر چکے تھے ٹائرز حرکت میں آیا اور کارڈزن سے آگے بڑھ گئی مورچال کے لاؤنج میں وہ سب بیٹھے ٹی وی سکرین پہ چلتا نوشیرواں کا کلپ دیکھ رہے تھے ہنین وہاں نہیں تھی سادی خاموش تھا اور زمر اببہ کو بتا رہی تھے کہ کس طرح نوشیرواں اس وقت لاک اپ میں بیٹھا ہے ہفتے دس دن میں وہ رہا ہو جائے گا دو دن بعد وہ ملک سے باہر ہوگا اور انگلے پندرہ سال وہ واپس نہیں آئے گا اور تم دونوں پیچھے سے پیشیاں بھگتانا فارس نے اپنا کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے نہائید پرسکون انداز میں اطلاع دی ویلکم ٹو پاکستان زمر اور سادی پہ ایک اچھا سوری والی نظر ڈال کر کندھے اچھکاتا مگ ہونٹوں سے لگاتا وہ آگے بڑھ گیا تو زمر پہلو بدل کر رہ گئی نہیں نکلے گا وہ باہر سادی اس کے جانے کے چند منٹ بعد ایک دم سے بولا تھا اور پھر اسی طرح اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اس کے تاثرات عجیب سے ہو رہے تھے زمر بس اسے دیکھ کر رہ گئی پھر بے اختیار سر چھٹکا جیسے کسی کی آواز کو سور جیسی آواز کو ذہن سے جھٹکا ہو آپ اسے اس بوچ سے آزاد کر دیں وہ ٹھیک ہو جائے گا وہ سادی ہے وہ چند دن میں ٹھیک ہو جائے گا اور ہمیں انصاف ضرور ملے گا وہ خود کو تسلی دینے لگی دل سیاہ آسمان میں بار بار ڈوب کر اُبھرتا تھا سارا جوار بھاٹا میرے دل میں ہے مگر الزام یہ بھی چاند کے سر جانا چاہیے سادی نے اوپری منزل پہ بنے اس بیڈروم کا دروازہ کھولا جو امی نے اس کے لئے تیار کیا تھا تو اندر اندھیرہ تھا موبائل جیب سے نکالتے ہوئے اس نے سر جھکائے سویچ بورڈ پر انگلی رکھی تو کمرہ روشن ہو گیا کسی احساس کے تحت اس نے چونک کر سر اٹھایا اس کے بیٹ کے کونے پہ ہنین بیٹھی تھی الجھے سے بال دھیلی چوٹی میں بندھے تھے گود میں کاغذوں کا ایک پلندہ رکھا تھا اور زخمی نگاہیں سادی پہ جمی تھی فارس مامو نے مجھ سے پوچھا کہ میں ہاشم سے کیا بات کرتی تھی ہنین میں یہ بات اب ڈسکس نہیں کرنا چاہتا میں جانتا ہوں کچھ عرصے بعد میں اسے بھلا کر تمہیں ماف کر دوں گا اور بیزاری سے سر چھٹکتے وہ آگے آیا تو وہ کھڑی ہوئی اٹھی گردن اور پورے قدم کے ساتھ مافی مانگی کس نے ہے آپ سے ہاں کہنے کے ساتھ اس نے کاغذ سادی کے قدموں میں پھینکے کچھ نیچے گرے کچھ اڑ کر بکھر گئے سادی یوسف خان اس نے صدمے اور غصے سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہیں اونچی آواز میں دہر آیا سادی یوسف خان یہ تھے وہ الفاظ جو ان انیس سو بہتر میسیجز میں پانچ سو چھپن دفعہ استعمال ہوئے ہیں یہ میرے ان تمام میسیجز کا ریکارڈ ہے جو ان کو بھیجے تھے بیک اپ سے نکالے ہیں میں نے اور آپ کو دکھانے لائی ہوں دیکھیں اسے پڑھیں اسے مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ کو کیا بتاتا رہا ہے مگر میں اس سے آپ کی بات کرتی تھی آپ کی سادی بھائی آپ کی بات کرتی تھی میں بولتے بولتے جذبات سے آواز پوچھل ہوئی اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے وہ بلکل خالی نظروں سے اسے دیکھے گیا پڑھیں ان میسیجز کو نہیں پڑھیں ان کو پلیز میں نے ہمیشہ ان کو ہاشم بھائی کہا کبھی غلط بات نہیں کی ان سے کسی سے ایسی بات کرنا غلط ہے یا صحیح اس سے قطع نظر میں نے کبھی ان سے کوئی غلط بات نہیں کی صرف آپ کی یا زمر کی یا گھر میں بڑھتی وحشت کی بات کرتی تھی ہاں میں ان کو پسند کرتی تھی کہیں دور اندر اب بھی پسند کرتی ہو اس کی بلند آواز کام پی مگر کسی کو پسند کرنا گناہ نہیں ہوتا پسند پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے اس پر ہوتا ہے میرا قصور نہیں ہے اس میں کہ اگر میں ان کو پسند کرتی ہوں جانتے ہیں کس کا قصور ہے وہ تین قدم آگے بڑھی اور لب خاموش بھیجے کھڑے سادی کی آنکھوں میں دیکھا آپ کا آپ کا قصور ہے آنسو اب بھی خوشت تھے وہ سرخ آنکھوں سے دیکھتی اسے غرائی تھی آپ تھے جو مجھے ان کے گھر لے کر گئے تھے اس رات جب نوشیروا نے اغوا کا ڈراما کیا تھا آپ تھے جو حاشم کا لوکر کھولنے میں اور اس کا راز جاننے میں اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ آپ کو خیال بھی نہیں گزرا کہ آپ کی بہن دوسرے کمرے میں حاشم کے ساتھ ہے آپ تھے جنہوں نے اس شخص کی اصلیہ ٹیڑھ سال ہم سے چھپائی ہمیں دوبارہ ان کے گھر پارٹی پہ لے کر گئے پھر بعد میں آپ مجھے کہتے ہیں کہ اس کو کیوں بلایا کالج ہاں بلایا تھا میں نے ان کو کالج کیونکہ سادی بھائی وہ قاتل ہے کرپٹ ہے جھوٹا مکار ہے مگر وہ ججمنٹل نہیں ہے وہ گلٹی ہے تو دوسرے گلٹی لوگوں کو ایسے جج نہیں کرتا جیسے آپ نیک لوگ ہم گناہگاروں کو جج کرتے ہیں کیوں بلایا میں نے اس سے کالج اس لیے کہ مجھے اس سے امید تھی کہ وہ مجھے برا نہیں سمجھے گا آپ سے یہ امید نہیں تھی مجھے کیوں بات کرتی تھی میں اس سے کیونکہ مجھے کسی نے آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ وہ اندر سے کیسا ہے مجھے کیا بتا تھا وہ کیسا ہے صرف یہ کہہ دینا کہ اس کو کبھی نہیں بلانا آئندہ کافی نہیں ہوتا مجھے وجہ نہیں بتائی مجھے اس کی اصلیت نہیں دکھائی پھر مجھ پہ الزام کیوں ڈالتے ہیں وہ شل کھڑا سن رہا تھا اور وہ آخر میں ٹھہر کر اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائے چبا چبا کر بولی میرے دل کا خون کرنے والے ہاتھ میرے نہیں تھے آپ کے تھے پیر کی ٹھوکر سے ان کاغذوں کو مزید بکھیر دیا آپ کا فرض تھا مجھے بتانا مجھے اس کی اصلیت دکھانا میں انیس سو دس کی لڑکی نہیں ہوں جس کو دھونس زبردستی سے ڈانڈ ڈپٹ کر آپ کچھ بھی نہ کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں میں اکیسویں صدی کی لڑکی ہوں میرے پاس میرا ذہن ہے اور ذہانت ہے میرے دور کی لڑکیوں کے بھائیوں کو یہ بھول جانا چاہیے کہ وہ قصہ کر کے حکم دے کر یا پابندیاں لگا کر اپنی بچیوں کو کسی سے موبائل پر بات کرنے سے روک سکتے ہیں جب تک وہ برابری کے لیول پر آ کر اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر اس کو دلائل سے نہیں سمجھائیں گے وہ ان کی بات نہیں مانے گی باہر کے لوگ ہمارا دل ایسے نہیں توڑتے بھائی جیسے ہمارے اپنے مر توڑ جاتے ہیں آخری لفظ پہ اس نے ہچکی لی اور پھر اس کے ساتھ سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھ گئی وہ جا چکی تھے اور سادی تنہا خاموش کھڑا تھا پھر دفتن وہ جھکا اور ایک ایک کاغذ اٹھانے لگا سب کو اکھٹا کیا برابر کیا اور پھر سٹیڈی ٹیبل کی دراز میں ڈال دیا بغیر پڑھے بغیر دیکھے اس کا چہرہ اب بھی ویسا ہی تھا سنجیدہ اور خاموش جلتی ہے روز جس کے اشارے پہ بستیاں اس آنکھ تک دھوئے کا اثر جانا چاہیے اگلی صبح دھن میں واضح کمی محسوس ہوتی تھی سورج نکھرا نکھرا سا نکلا کھڑا تھا اور حارون عبید کی رہائش کا کے سارے شیشے تھوپ سے چمک رہے تھے لاؤنج میں حارون شلوار سوٹ اور کوٹ میں ملبوس سوفے پہ براجمان سوچتی نگاہوں سے ٹی وی سکرین کو دیکھ رہے تھے جہاں نوشیروان کی گرفتاری کی کلپنگ بار بار دکھائی جا رہی تھی معروف آئی پی پی کا بیٹا نوشیروان کاردار جس کو کل شام ورن گرفتاری جاری ہونے کے بعد اسلام آباد کے ایک ریسٹ ہاؤس سے گرفتار کر لیا گیا تھا اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے اور آج اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا جہاں پولیس اس کے جسمانی ریمانٹ کے لیے درخواست دیکھی اور قوی امکان ہے کہ ابھی چند دن تک نوشیروان کاردار اپنے گھر نہیں جا سکیں گے حارون نے ریمانٹ اٹھا کر بٹن دبایا اسکرین بجھ گئی وہ کچھ تیر بیٹھے رہے خاموش لاؤنج میں خاموشی کی چاپ سنتے رہے پھر اٹھے اور پیچھے سے قمیز جھٹک کر برابر کرتے آگے بڑھ گئے اوپر آ کر وہ آبی کے کمرے کے سامنے رکے دروازہ کھٹ کھٹ آیا پھر دھکیلا آبدار بچے تم نیچے کیوں بیٹھی ہو وہ بیٹھ کی پائیتنی کے قریب زمین پہ اکڑوں بیٹھی تھی سرخ بال بکھر کر کمر پہ گر رہے تھے اور آنکھیں گیلی تھی وہ ترہ خم سے اسے دیکھتے آگے آئے اور بیٹھ کے کنارے آ بیٹھے آبی انہوں نے دوبارہ پکارا اسے لگتا ہے میں ڈراما کرتی ہوں اسے لگتا ہے میں اس کی نیک نامی کے لیے خطرہ ہوں اس نے گیلی آنکھیں اٹھا کر گلہ آمیز نظروں سے باپ کو دیکھا بابا مجھے ہر چیز سے وحشت ہونے لگی ہے ہر شخص سے آبدار اتنا نہیں سوار کرتے کسی کو ہواسوں پر کے کہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا بابا اس نے شکستگی سے نفی میں سر ہلایا تھا میں بہت بری طرح ٹوٹ گئی ہوں میں سارا دن اس کی کال کا انتظار کرتی ہوں میں نے اس کے نمبر کی رنگ ٹون بھی بدل دی ہے کہ سکرین دیکھنے سے پہلے مجھے اس کے کال کی خبر مل جائے میں ہر چند منٹ بعد وارٹ سٹیپ پہ اس کا لاسٹ سین دیکھتی ہوں اگر وہ آن لائن ہو تو لگتا ہے وہ میری دسترس میں ہے جیسے کوئی دوری سی ہو میرے اور اس کے درمیان مگر میں اسے میسیج نہیں کر سکتی بابا کیونکہ پھر وہ مجھے بلوک کر دے گا میرا دل بہت ٹوٹا ہوا ہے بابا اس نے اپنا سر ان کے گھٹنے پہ رکھ دیا اور رونے لگی اس کی رنگت زرد تھی اور ہلیا بھی ترطیب آبی تم کیا چاہتی ہو انہوں نے اس کا سر تھپکتے ہوئے پوچھا تھا آپ نے مجھے کبھی کچھ نہیں دیا میری ماں کو بھی مجھ سے چھین لیا مجھے وقت بھی نہیں دیتے میری سالگرہ بھی یاد نہیں رکھتے آپ مجھے وہ بھی نہیں دے سکتے نفی میں سر ہلاتی وہ سیدھی ہوئی اور بند مٹھیوں سے آنکھیں رگڑنے لگی سوائے حاشم کاردار کے تو ان دنیا میں جس کو بھی میرے سامنے لاؤگی میں اسے قبول کر لوں گا مجھے حاشم سے کوئی سروکار نہیں ہے بابا وہ خصے سے سر جھٹک کر بولی تھی مجھے جو چاہیے وہ آن اویلیبل ہے وہ شادی شدہ ہے اور آپ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے لئے میں اب ساری زندگی تکلیف میں رہوں گی اس کی سب سرمئی آنکھوں کے کٹورے پھر سے بھرنے لگے حارون کچھ تیر غوٹ سے اسے دیکھتے رہے وہ تمہیں مل جائے گا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اب اٹھو بچے کھانا کھاؤ اور کپڑے بدلو پھر اپنے کلینک جاؤ خود کو کام میں مصروف کرو مگر وہ ان کے پہلے الفاظ پہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی تھے آپ وعدہ کرتے ہیں؟ مایوسی کے آسمان پہ امید کا تارہ سچمکا تھا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر یقین دلایا تھا آپ دار کی آنکھوں سے آنسو غائب ہونے لگے اور ان کی جگہ الجھننے لے لی مگر کیسے؟ تم مجھے بتاؤ کیسے؟ وہ کیسے آئے گا تمہاری زندگی میں؟ وہ جب تک اس کی زندگی میں رہے گا وہ مجھے نہیں ملے گا بابا تارہ ڈوبنے لگا تھا وہ اس کی زندگی سے چلی جائے گی میں وعدہ کرتا ہوں وہ چلی جائے گی آبدار کی ان پر جمعی آنکھوں میں کچھ چمکا تھا کیسے؟ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے رات اس کو دیکھا تھا زمر کو میں نے اس سے بات کی تھی سادھی یوسف کے کیس سے مطالق چہرے پڑھنے آتے ہیں مجھے وہ اسے چھوڑ دے گی بہت جلد آپ نے اسے کچھ کہا تو نہیں نا بابا پلیز آپ ان کو کوئی دھمکی وغیرہ نہیں دیں گے وہ اچھے لوگ ہیں میں نہیں میں کیوں کچھ کہوں گا مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ اس کو چھوڑ دے گی کیا اس نے خود ایسا کہا؟ آبی کا دل لٹک گیا تھا نہیں اسے بھی ابھی خود معلوم نہیں مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں بیٹے میں لوگوں کو اخبار کی طرح پڑھتا ہوں ساری زندگی پڑھتا آیا ہوں وہ اسے چھوڑ دے گی پھر اس کا سر تھپکتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اب فریش ہو جاؤ میں ڈائننگ ٹیبل پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں کھانایں کھٹے کھاتے ہیں آبدار کے لبوں پہ نرم مسکراہت بکھر گئی تھی وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھنے لگی قدموں میں بلکل جان نہیں تھی جانے کب سے کچھ نہیں کھایا تھا ہارون اب اسے سہارا دے کر کھڑا کر رہے تھے چند دن میں ہی وہ اتنی کمزور نظر آنے لگی تھی وحشتیں بڑھتی گئیں ہجر کے آزار کے ساتھ اب تو ہم بات بھی کرتے نہیں غم خوار کے ساتھ دانتے کے جہنم جیسا آہاتہ عدالہ تاج بھی لوگوں سے کھچا کھچ بھرا تھا نوشیرواں کاردار کو سپاہی ہتکڑیوں میں مقید کیے اپنے ساتھ چلاتے لا رہے تھے وہ اسی ویسٹ میں ملبوس تھا جس میں ساری رات لوک اپ میں بیٹھے کاتی تھی سردی کے باوجود آستین چڑھا رکھے تھے چہرے پہ سنجیدہ تاثر تھا اور آنکھیں شب بیداری کے باعث گلابی پڑھ رہی تھی سامنے سے انسان چلے آ رہے تھے بے نیاز تیز تیز چلتے ہوئے عجیب خوفناک لوگ اور پھر ان کا شور ہی شور وہ سامنے دیکھ کر نہیں چل رہا تھا نظریں چھکی تھی اسے راہداری میں چلتے اپنے قدم نظر آ رہے تھے ساتھ میں حاشم کے چمکتے بوٹ بھی سپاہیوں کے رگر رگر کر پالش کیے جوتے بھی آوازیں بھی سنائی دیتی تھی مکلا کی فوج ان کے ہمراہ تھی سامنے کھڑے صحافی اور کیمرامین سوالوں کی بوچھاڑ کرتے الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہے تھے ہاتھ اٹھا کر وکٹری کا نشان بناو اور مسکرا کر یہاں سے گزرو حاشم نے قریب میں سرگوشی کی اس نے ایک نظر اٹھائی اور جبرم اسکراہت لاتے وکٹری کی دو انگلیاں اوپر اٹھائیں ایک رات لوگ کپ میں کٹنے کے بعد معلوم ہو گیا تھا کہ اس برزخ سے اس سے حاشم کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا تھا اس لیے وہ اس کا ہر حکم ماننے کا پابند تھا صحافیوں کا حجوم ایک جگہ آ کر رکنا تھا رک گیا وہ لوگ آگے بڑھتے گئے شیرو نے وکٹری کی انگلیاں گرا دی یہ ہمارے انویسٹرز کے لیے تھا ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم پر اعتماد ہیں حاشم اسے کہہ رہا تھا وہ نہیں سن رہا تھا نظریں پھر سے جھکا دی تھی زیادہ سے زیادہ سات دن تک رہنا پڑے گا تمہیں لوگ اپ میں پھر جیل بھیج دیں گے اس کے بعد میں زمانت کروالوں گا مگر ان سات یا دس دن میں تمہارا اندر رہنا بہتر ہے آپٹیکس کے لیے یہ اچھا ہے کوئی بھی خبر میڈیا پہ اس سے زیادہ نہیں شور مچاتی خبر دب جائے گی لوگ تھک کر چپ ہو جائیں گے ان سات دنوں میں ہم تین پارٹیز دیں گے مختلف جگہ چیریٹی گیرنگز میں جا کر پیسہ لٹائیں گے آپٹیکس کے لیے چند ایک پوٹو آپس کے بعد ہمارا ایمیج اور ہماری خیرات اس سارے گند کو دبا دے گی صرف سات دن شیرو الفاظ مدھم ہو رہے تھے کٹے کٹے سنائی دے رہے تھے وہ بلکل سر جھکائے چلتا رہا وہ حاشم کو نہیں بتا سکتا تھا کہ لوگ اپ کی ایک رات نے اسے ذہنی طور پر کتنا پیچھے دھکیل دیا ہے وہ رات کتنی ڈراؤنی تھی کتنی خوفناک تھی ہر جگہ زیر تعمیر گھر میں بہتا خون کا تالاب نظر آتا تھا اور وہ چہرہ وہ نیچے گرے بوٹ کی ٹھوکروں سے زخمی لڑکے کا لہو لہان چہرے کے ساتھ کہنا اللہ حساب لے گا محشیروہ نے چہرہ اٹھایا فضا میں معنوس سی خجبوں تھی کافور کیسی باسی گلاب کی خون آلود پتیوں کیسی مہک اس نے سر اٹھایا سامنے ایک دروازے کے سامنے وہ دونوں کھڑے تھے زمر اور سادی وہ دونوں چپسی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے اس کی نظریں سادی سے ملیں ان میں نفرت تھی تپش تھی اور ایسے زخم تھے جن کو مندمل ہونے میں صدیاں بیٹ جاتی ہیں میں دیکھ لوں گا تم سب کو حاشم نے انگلی اٹھا کر تنفر سے کہا تھا سادی اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے تم لوگوں کو بیس سال عدالت میں نہ رٹکایا تو دیکھنا اور شیروہ کا منظر بدل گیا رہداری آگے بڑھتی گئی وہ دونوں خاموش کھڑے مجسے میں پیچھے رہ گئے ایسا ہے کہ سینے میں سلگتی ہیں خراشیں اب سانس بھی ہم لیں گے تو اچھا نہ کریں گے سردی کا زور ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتا جا رہا تھا جیل کے آہاتے پہ گرتی سنہری روشنی صلاحوں سے لپٹ لپٹ کر ان کو پگھلا رہی تھی چند اہلکاروں اور سادہ لباس میں موجود افسران کی معیت میں نوشیرمہ کاردار چلتا ہوا سہن میں آگے بڑھ رہا تھا جیل کا اے بلوک اصولاً صرف اے کلاس قیدیوں کے لیے ہونا چاہیے تھا مگر یہاں ہر طرح کے قیدی تھے اور وہ اتنے کوئی خاص پڑھے لکھے اور خاندانی نہیں لگتے تھے برامدوں میں کھڑے قطار در قطار سفید پیلے لباس والے قیدی سرگوشیاں کرتے اس نوجوان کو اندر آتے دیکھ رہے تھے وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ ان کو نہ دیکھے مگر بیشانی پسینے میں تر تھی اور دل کی دھڑکن تیز تھی اسے شدید گرمی لگ رہی تھی مگر وہ اظہار نہیں کر پا رہا تھا رہداری میں سے گزرتے اس نے سلاحوں والے دروازے کے ساتھ ٹولیوں میں کھڑے لوگوں کو چپتی آنکھوں سے خود کو دیکھتے پایا اور جانے کہاں سے وہ آواز کان میں پڑی اس نے فارز غازی کے بھانجے پہ گولی چلائی تھی ناشیرواں کے حلق میں کچھ اٹکا قدم لڑ کھڑائے مگر وہ چلتا رہا اس نے غازی کے بھائی اور بی بی کو مارا تھا وہ نہیں کہہ سکا کہ ایسا نہ تھا کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا مختلف رہداریوں اور برامدوں سے گزرتے ہوئے اس نے لوگوں کی بہت سی باتیں سنی وہ اس پہ ہنس رہے تھے غصہ کر رہے تھے اسے غازی کا مجرم گردان رہے تھے وہ اسے گالیاں دے رہے تھے ماں کی بہن کی بیٹی کی وہ اس کا تمس خور اڑا رہے تھے اس کی بیرک آ گئی تھی وہ صاف ستھرا کشادہ سا کمرہ تھا بیڈ سوفے روم ریفریجریٹر اے سی اٹیچ بات لسی ڈی 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 پلیئر سب میسر تھا وہاں اہلکار اس کو بستر پہ آرام کرنے کا کہہ کر اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروا رہا تھا نوشیروہ سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھتا بیٹھ پہ بیٹھ گیا وہ خاموش تھا بلکل گھونگوں کی طرح خاموش ایک گالی کا برداشت کر لینا انسان کو کتنی گالیوں سے بچا لیتا ہے کاش وہ ایک گالی برداشت کر لیتا